مرکز اور سندھ حکومت کے درمیان پھر کشیدگی گیس بہران، لوڈ شیڈنگ، فنڈز کی کٹھوتی اور دیگر مسائل پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی حکومت آمنے سامنے آگئیں سبائی حکومت کا کہنا ہے کہ تبدیل سرکار کی ہٹ درمی کی وجہ سے ترکیاتی بجٹ متاثر ہو رہا ہے جیال وزراء صوبے میں گیس کی بندش پر وفاق کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وزیر اعلی مراد علی شاہ سمیت دیگر نے جارہانہ انداز اپنایا ہوا ہے ان کا موقف ہے کہ گیس پر پہلا حق سن کا ہے، آئینی حق دیا جائے سن حکومت کو یہ بات بھی حضم نہیں ہو رہی کہ وفاق پورے صوبے کے بجائے صرف کراچی کے لیے ترکیاتی پیکج دینے کا ارادہ رکھتی ہے اور تو اور پیکک کی تکمیل کا اختیار ممکنہ طور پر گورنر عمران اسماعیل کو سونپنے کی پالیسی پر بھی پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے قومی دارہ امراض قلب کراچی وفاقی حکومت کے محتحت کرنے پر بھی سن حکومت کو شدید تحفظات ہیں تجیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیپلز پارٹی اپنے روایتی سن کارڈ استعمال کرنے میں دیر نہیں کرے گی دوسری جانب سن میں مشیروں کی تائناتی کا تنازہ شدت اختیار کر گیا گورنر عمران اسماعیل اور وزیر عالم مراد علیشان نے ایک دوسرے کی مشیر کی تقرری سے متعلق سمری روک لی ہے حمید سومرو جی این این کراچی